چپ تھے تو چل رہی تھی زندگی لا جواب خاموشیاں بولنے لگی تو باوال ہو گیا نمشکار میں ہوں مہت کمل شریمالی آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اور آج کا راشیفل یعنی کی آٹھ فروری کے اس وشیش اپیسوڈ میں آپ سبھی کو بدھائی اور شب کامنائے دینا چاہوں گا جن کا آج جنم دیوس ہے میریج انیورسری ہے یا کوئی بہت ہی یادگار وشیش دن ہے تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے پنچان کی آج تاریخ آٹھ فروری دو ہزار بائیس ہے اور دن منگلوار کا ہے آج کے وشیش اپائے میں کیسے آپ پہچان سکتے ہیں گرہ شریر اور انگ جس سے آپ کو روگ ہوتا ہے یہ کنٹینیوز سیریز چل رہی ہے جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا انت کے اندر اپائے اس کے ساتھ میں آپ اس کو کنیک کر کے سمجھ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی کنفیوزن ہوتا ہے تو پھر سے آپ ایک بار سات تاریخ کا اپیسوڈ اینڈنگ جو ہے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کافی حد تک کلاریٹی مل پائے گی تو پنچان کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں سمبت دوہزار اٹھتر کا مارک شکل پکش چل رہا ہے اشتھ می تیتی ہے بھرنی نقشتر ہے رات کو نو بچ کے چھبیس منٹ تک جس کے بعد میں خرتکہ نقشتر آرم ہوگا آج چندرما پورے دن میش راشی میں رہے گا تو جو بھی پریڈکشن آج کرنے والا ہوں وہ میش راشی کے چندرما کو ہی بیس مانتے ہوئے میں آپ کے لئے پریڈکشن کروں گا رہو کال کا سمیں دوپہر میں تین بجے سے لے کے ساڑھے چار بجے تک ہے شب چوگڑیا مہرت جو ہے وہ رہے گا گیارہ بچ کے ترے پن منٹ سے دو بچ کے ترے پن منٹ تک اور اس کے بعد میں واپس شام کو چار بچ کے تیس منٹ سے پانچ بچ کے ترے پن منٹ تک تو یہاں پہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ رہو کال کے اندر آپ کوئی بھی مانگلک کام کی شروعات نہ کریں اور وہی پہ شب چوگڑیا مہرت جو ہے اس میں آپ جو بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں جو بھی مانگلک کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی نئی پرچیس کرنا چاہتے ہیں وہ اب شب چوگڑیا مہرت میں آرام سے آگے بڑھ کے کر سکتے ہیں یاترہ کی اگر بات کریں تو اگر آپ چاہتے ہیں جو آپ یاترہ کر رہے ہیں جس وہ دیشیے سے کر رہے ہیں وہ دیشیے پورا ہو بینہ کسی وگن کے آپ کی یاترہ ہو یاترہ میں سکھ آپ کو پورا ملے تو اس کے لئے پورو دشا اور دکشن دشا میں آپ یاترہ کریں گے تو آپ کے لئے بہتی شب رہے گا بہتی لاپکاری صد ہوگا وہیں پہ دشا شول جو ہے دشا شول دوش جو ہے وہ اتر دشا ہے وائیوی دشا میں یعنی کی نورت ویسٹ دشا میں رہے گا تو ایسے میں کوشش کیجے گا کہ اس دشا میں یاترہ نہ کرنی پڑے پر اگر بہت ہی ضروری ہے نہیں ٹالی جا سکتی یاترہ تو گڑھ کھا کر کے پھر اپنی یاترہ آرم کیجے گا یہ دشا شول دوش کا پریہار ہوگا اب سریعہ ادھے کالین کنگلی میں آپ کو آج کے دن آشرے یوگ سنخیہ قیدار یوگ شش مہا پرش یوگ کلب درم یوگ کیندرم بھنگ یوگ سفل عمل کیرتی یوگ پروت یوگ بھارتی یوگ اور کیندر ترکون راج یوگ جیسے راج یوگوں کا ساتھ ملنے والا ہے اس کے بعد میں بات آتی ہے نیکس سیگمن ہمارے پاس میں لاکھ روپے کی تو لاکھ روپے کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں منگلوار کے دن لال گلاب کے فول اور رولی جو کی لال کلر کی ہی ہوتی ہے ان سب بستوں کو لال کپڑے میں باندھ کے آپ کو اپنی تجوری میں یا تو پھر درویہ رکھنے کے ستھان پر آپ کو رکھنا ہے دھن لاب اس سے آپ کا شروع ہو جاتا ہے اس ٹوٹکے کو ہر ماہ آپ کو اسی دن دہراتے رہنا پڑے گا جو آپ فرز جہاں پہ سب سے پراثم دن پہ آپ شروع کرتے ہیں وہیں پہ واپس اگلے مہینے بھی آپ کو شروعات کرنی ہوگی ہے اگر اپنے بھوشیہ کے لیے چنتہ میں ہے تو ایک چھوٹی پیالی آپ کو لینی ہے اس میں کچھا دودھ ڈالنا ہے اپنے نہانے والے پانی کی بالٹی میں اسے ڈال کے آپ کو روزانہ نہانا ہے تو یہ تو ہوا لاکھ روپے کی بات اب بات کرتے ہیں آج کے راشی فل کی اور سب سے پہلے بات کریں گے میش راشی کی میش راشی کے لیے راشی بھاو میں ہی چندرمہ ہے شیم تارہ کا ساتھ ہے اشٹک ورگ میں 23 dots مل کر کے آج کے دن کو 100 نہیں بلکہ 200% positive بنانے کا کام کرتے ہیں تو ایسے میں منگلوار کا دن ہے بھاگی دے کارک ستھیتی بن رہی ہے happy coincidences ہوں گے جو بھی کام کریں گے اس کے اندر آج profits ضرور ملیں گے چاہے آپ job بھی کرتے ہیں تو success آج ضرور ملے گی جو بھی کام کرنے والے ہیں اس میں آپ کو appreciation بھی ملے گا اور آپ کی efforts کو recognize بھی کیا جائے گا آج آئیکارک دن بھی ہے اچھے سے کمانے کا دن ہے جتنی محنت کریں گے اس سے زیادہ آج کے دن آپ کو فل مل سکتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں اپنے آپ کو جتنا active ہو سکتا ہے وہ رکھنے کی کوشش کریں ایسے ہی سمیں میں health wise بھی اگر کوئی بھی سمسیاں آپ کو پریشان کر رہی تھی ابھی تک تو کافی حد دک آج کے دن آپ کو اس سے چھوٹ جائیں گے اس سے آپ کو چھٹکارہ مل سکتا ہے اور ایسے ہی سمیں میں سانسار ایک سک کی بات کریں دامپتیا سک کی بات کریں پاریوار ایک سک کی بات کریں تو ہر پرکار سے آج کا دن آپ کے لئے شب رہے گا انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے شب رنگ جو ہے وہ آج کے دن آپ یلو استعمال کیجئے گا آپ کے لئے بہت زیادہ لکھی ثابت ہوگا اور شب انک جو ہے وہ رہے گا نمبر پانچ اب بات کرتے ہیں ورشب راشی کی ورشب راشی کے لئے ٹویلتھ ہاؤز میں چندرمہ ہے جنم تارہ کا ساتھ اشتھک ورگ میں ٹویٹی سکس ڈاٹ ہونے سے یہاں پہ آپ کو ٹھٹی تری پرسنٹ سپورٹ مل بھی جائے گا تو ایسے میں بیناباد کے خرچوں سے اپنے آپ کو بچائیں بیناباد کے لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا نہ کریں خاص طور پہ جو ارساماجک تتوہ ہوتے ہیں سوسائٹی کے ان کے ساتھ میں بیٹھنے کی گلتی بلکل بھی نہ کریں سواستیہ سمسیہوں سے آج کے دن جھونجنا پڑ سکتا ہے وہ ایسے میں ہی اپنے ساتھ میں جو بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے اوپر نہ ہی کنٹرول رہے پائے گا اور نہ ہی جو آپ بول رہے ہیں اس کا صحیح سے آپ کو رسپونس ملے گا اس چیز کو لے کے ایریٹیشن اور بڑھ سکتی ہے اگر آپ جوب کرتے ہیں تو جوب سیناریو کے اندر یہ اور بھی زیادہ سیریس پرابلم بن جائے گی کہ کسی کا بھی سپورٹ نہیں مل پائے گا اور اگر آپ خود کا بزنس چلاتے ہیں تو ایسے میں سامنے جو آپ کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں آپ کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کے اوپر گصہ ہو کر کے ابشبت بولنے کی یہاں پہ ستھیتی بھی بن سکتی ہے ایسے سامنے کے اندر سمندیوں سے ویواد ہوا دامپت جیون کے اندر پریشانیاں ہوئی مدبید ہوئے یہ بھی دیکھنے کو ملیں گے اس میں بس ایک ہی آپ کے لیے اچھی چیز رہے گی کہ جو متر ہیں آپ کے گھر سے باہر جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ میں اگر بیٹھ کر کے اپنی پریشانی شیئر کریں گے تو شاید سے کہیں نہ کہیں پہ آپ کو کوئی حل مل جائے ایسے میں شب رنگ جو ہے اپنے آپ کو کام رکھنے کے لیے وائٹ کلر کا استعمال کیجئے گا اور شب انک جو ہے وہ رہے گا آپ کے لیے نمبر چار اب بات کرتے ہیں متھن راشی کی متھن راشی کے لیے 11th ہاؤس میں چندرمہ ہے مطر تارہ کا ساتھ اشتھا گورگ میں 32 ڈاٹس ملنے سے آج کا دن 100% سے کہیں زیادہ پاؤسٹیف بن رہا ہے آپ کے لیے ایسے میں کئی بار جب بولتے ہیں جس چیز کو ہاتھ لگا دوں وہ سونا بن جائے وہ چیز آپ کو آج دیکھنے کو ملے گی جو بھی کام کریں گے اس میں سکسس ملے گی روپے کمانے کے اگر ٹھان لی ہے تو آج کے دن کما کر کے ہی گھر پہ لوٹیں گے یہ چیز آپ نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں ویاپاریوں کو خاص طور پر آج کے دن لاب ملے گا اور یہی پہ اگر آپ سٹاک ٹریڈنگ کرتے ہیں یعنی سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں کموریٹی مارکٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں میٹلز کے اندر آپ بولی لگاتے ہیں تو ان سبھی سچویشنز میں آپ کے لئے آج کے دن بہت زیادہ اچھا اتم جانے والا ہے ایسے سمیہ کے اندر جو بھی بچے یا تو پھر جو بڑے بھی ہیں جو اسٹرلوجی سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھ رہے ہیں یا اوکلت سائنس جسے بولتے ہیں وہ جو سیکھ رہے ہیں ان سبھی کے لئے بھی آج کا دن ایک ریولیشن کا ہوگا نئی نئی چیزیں معلوم چلے گی اور ان نئی چیزوں سے جو اس میں آپ پڑھائی کر رہے ہیں جو آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اور زیادہ فوکس آپ کو ملے گا جیون ستر میں بھی صدار ہوگا جو بھی آپ خریدنا چاہتے تھے بہت سمیہ سے جس بادرے میں سوچ رہے تھے وہاں پہ بھی آگے بڑھنے کے لئے قدم آگے بڑھانے کے لئے آپ کو راستہ ملے گا انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے شب رنگ جو ہے وہ رہے گا آپ کے لئے پرپل کلر شب انک رہے گا نمبر سانت اب بات کرتے ہیں کرک راشی کی کرک راشی کے لئے ٹینتھ ہاؤز میں چندرمہ ہے پر یہاں پہ وپت تارہ کا ساتھ ہونے سے آپ سے ٹھٹی تری پرسن چھین لیے جاتے ہیں تو ایسے میں اشتھک ورک 22 ڈاٹس اور ٹینتھ ہاؤز کا چندرمہ آپ کو سکسٹی سیون پرسن سپورٹ دینے کا کام کرتا ہے تو اس میں ویاپاریوں کو خاص طور پر آج کے دن اچھا منافع دیکھنے کو ملے گا جو کام کر رہے ہیں بہت ہی آسانی سے ہوں گے اگر کوئی لیگل پرابلمز بھی چل رہی تھی آپ کی تو ان لیگل پرابلمز سے باہر نکلنے کے راستے آج بہت آسانی سے مل جائیں گے ایسے لوگوں سے جڑ جائیں گے آپ جو کی بہت زیادہ پاوفول ہیں آپ کی سمسیاں کو چھٹکی میں نپٹا سکتے ہیں انہی سب باتوں کو دھیان میں اگر آپ رکھیں تو جو آپ آگے کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی پلاننگ ہے آپ کے فیوچر کو لے کے آپ کی بزنس کو لے کے تو اس دشاہ میں آپ آگے بڑھئے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی آنند کے پل آج کے دن بتانے کو ملیں گے وہ ایسے میں ہی پریوار سے بھی پورا سپورٹ ملے گا اور سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ چرم سیما پہ رہے گا شب رنگ آپ کے لئے رہے گا بلو کلر شب انک رہے گا نمبر فائی اب بات کرتے ہیں سنگ راشی کی سنگ راشی کے لئے نائن تھ ہاؤز میں چندرمہ ہے سمپت تارہ کا ساتھ ہے اشٹا گورک میں 25 ڈاٹس ہے جو 75% تک آج کے دن کو آپ کے لئے سپورٹ کا بناتا ہے تو ایسے میں سب سے پہلے ہیلت وائز آپ کو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے سمیں پہ کھانا ہے اور اگر سانس لینے میں یا تو پھر ہارٹ بیٹ اب نومل ہوتی ہے تو اس میں ہاتھوں ہاتھ آپ کچھ نہ کچھ اس چیز کو سالو کرنے کے لئے کام کیجئے گا چھاتی میں درد کیونکہ آج کے دن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ زیادہ ٹینشن کی وجہ سے ہو پر تو بھی اپنے آپ کا تھوڑا خیال رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے آج کے دن آپ کو یاترہ اگر کوئی بھی کرتے ہیں تو یاترہ بہت سوچ سمجھ کے کیجئے گا بہت زیادہ ایکٹیو ہو کر کے کیجئے گا اور اگر ہو سکے سوائم گاڑی نہ چلائیے گا یا تو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیجئے یا تو پھر اپنے دوست کو بولے کہ آپ کی گاڑی چلائے یہاں پہ اور ایک چیز آپ کو دھیان رکھنی پڑے گی سرکار سے یا سرکار کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں یعنی پولیسمن جو ہوئے ان سے آج کے دن آپ کو پریشانی دیکھنے کو مل سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کر دیا ہے تو اس کے لیے آج کے دن آپ کو ان کے سامنے پیش ہونا پڑ جائے ویوہ سائے میں بیہانی دیکھنے کو ملے گی فوکس کام پہ آپ نہیں کر پائیں گے اور گھر کے اندر بھی جھگڑے کا محول آپ کو پنپتہ نظر آ سکتا ہے ان سبھی چیزوں سے بچنے کے لیے نہیں بولوں گا بٹ کافی حد تک اپنے آپ کا بچاو کرنے کے لیے آپ یہاں پہ وائٹ کلر کا استعمال کریں آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے شب انک رہے گا آپ کے لیے نمبر سیون اب بات کرتے ہیں کنیا راشی کی تو ایٹھ ہاؤز میں چندرمہ ہے پر یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہا ہے کیونکہ مطرت آ رہا ہے اور اشٹا گورک میں ٹھٹی ٹو ڈاٹس ہیں تو یہ آپ کو سکسٹی سیون پرسنٹ سپورٹ دینے کا کام کر رہے ہیں تو ایسے میں چاہ کر کے بھی آپ گصہ ہوتے ہیں صبح تو کوئی نہ کوئی فیملی ممبر ایسا آپ کے پاس میں آ جائے گا جو آپ کا گصہ شاند کر دے بہت زیادہ چیزوں کو لے کر گھبرائے ہوئے ہیں انکشیس ہیں تو اس انکشیسنس کو بھی آرام سے آپ کو کام کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہاتھ آج کے دن ضرور ملے گا چوری کے الزام آپ پہ لگ سکتے ہیں کانونی ماملے آپ کے اگینس درج کیے جا سکتے ہیں پر ان چیزوں کو لے کے زیادہ ٹینشن لینے سے ہوگا کچھ بھی نہیں اگر آپ یہاں پہ نردوش ہیں تو اس چیز پہ آپ ڈٹے رہیں اپنے پرنسپلز پہ ڈٹے رہیں کوئی بھی آپ کا بال بھی باقا نہیں کر پائے گا اس بات کو آپ آرام سے گیارنٹی سے آپ اپنے پاس میں اور جب آفیس کے لیے نکل رہے ہیں یا گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور جیون ساتھی کو کچھ پیار بھرا بول کر کے نکلے تاکہ واپس جب گھر پہ پہنچیں تو وہ آپ کا انتظار مسکراہت کے ساتھ میں کریں ایسے ہی سمیہ میں لوگ نندہ کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے اگر پبلک فگر ہیں تو گلتی سے کوئی بھی بولیوی بات آپ کی یا تو پھر آپ نے جو بات بولی ہے اس کو آٹ آف کنٹیکس لے کر کے لوگ گلت مطلب نکال کر کے آپ کے سامنے پھر سے پیش کریں گے شبرنگ رہے گا آپ کے لئے براؤن کلر شبنگ رہے گا نمبر وان اب بات کرتے ہیں تلہ راشی کی تلہ راشی کے لئے سپنم بھاو میں چندرمہ ہے پر یہاں پہ جنم تارہ ہونے کی وجہ سے آپ سے 33% چھرائے لیے جاتے ہیں اشتہ گورپ میں 37.00 ہو کر کے 67% سپورٹ مل رہا ہے تو ایسے میں دامپتی جیون میں آج کے دن بہت ہی زیادہ سکھ آپ کو محسوس ہوگا جو انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہے جو آپ کو کنیکشن چاہیے وہ کنیکشن بہت اچھے سے ملے گا ایسے میں ہی ویعاپاری لوگ جو ہیں خاص طور پر وہ ویعاپاری جو سرکار کے ساتھ میں لیندین کا کام کرتے ہیں جو سرکاری کونٹریکٹرز ہیں تو ان کے لئے آج کا دن بہت زیادہ اچھا ہو سکتا ہے بہت زیادہ پروفیٹیبل صد ہو سکتا ہے اگر کوئی ٹینڈر بھرے ہیں اس ٹینڈر آج کھلنے والا ہے تو اس میں آپ کا جیکپوٹ شاید لگ سکتا ہے جانکاری میں اگر آپ کو کوئی جانکاری بھی چھے کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں تو ایسے میں الگ لگ سورسز سے آپ کو نولیج پرابت ہو سکتی ہے کچھ انٹرنل نیوز جو ہوتی انٹرنل فیکٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس میں آ سکتے ہیں اور الگ لگ ستوتروں سے روپے کمانے کی تقنیق جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے اینی سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے شب رنگ جو ہے وہ رہے گا آپ کے لئے گریہ کلر شب انک رہے گا نمبر دو اب بات کرتے ہیں ورششک راشی کی تو سکس تھاؤز میں چندرمہ شیم تارہ کا ساتھ اشتھا گورک میں تھرٹی ایٹ ڈوٹس ہنڈرڈ نہیں بلکہ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ آج کے دن کو پوزٹیو بناتے ہیں تو ایسے میں دھنلاب ہونا واہن کا سکھ ملنا پریوار سے پورا سپورٹ ملنا جو اگر آپ کے کوئی ٹنشن ہے کسی چیز کو آپ نے لے کر کوئی گلتی کر دی ہے اگر ماتا پتا کے پاس میں یا دادا دادی کے پاس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سپورٹ ضرور ملے گا ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑا کچھ سنا دیا جائے پر سپورٹ ضرور آپ کو دیا جائے گا اس بات کو لے کر کے آپ آرام سے آج کے دن ان کے پاس میں جا سکتے ہیں اگر لائف پارٹنر کی بھی بات کریں تو لائف پارٹنر کے ساتھ میں بھی انڈرسٹینڈنگ آج کے دن بہت زیادہ رہے گی اور ان کے ساتھ میں اگر کوئی بہت سمیہ سے آپ بات چھپا کر کے بیٹھے تھے دل میں رکھے بیٹھے تھے تو آج ان کے ساتھ میں شیئر کیجئے گا بہت ہی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ لی آپ کو ریسپونس ملے گا سکھی پاریوارک جیون جینے کو ملے گا اور اسی کے اندر کوئی بھی یاترہ آپ کر رہے ہیں تو اس میں سبھی سوویدھائیں آپ کو پریپون ملیں گی شبرنگ آپ کے لئے رہے گا پیچ کلہ شبنگ رہے گا نمبر 5 اب بات کرتے ہیں دھنوراشی کی دھنوراشی کے لئے 5th house میں چندرمہ ہے سادک تارہ کا ساتھ ہے اشٹا گورک میں 22 dots ہے جو اوبرال آج کے دن کو آپ کے لئے 70% تک سپورٹ کا بناتے ہیں تو ایسے میں بنا بات کے پریشانیاں دیکھنا ہر کام میں وگ نہ دیکھنا یہ آج کے دن آپ کے ساتھ میں ہوتا نظر آئے گا آپ بہت زیادہ ڈپریس بھی ہو سکتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر کے اگر گھر میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ان کی اسفلتہ کو دیکھ کے جو وہ ایڈوکیشن کے ساتھ میں جس طریقے سے چل رہے ہیں اس چیز کو دیکھ کر کے آپ کو ٹینشن زیادہ ہوگی اور ڈپریسیو مور ہوگا گھر میں جو بڑے ہیں ان سے صحیح سے ریسپونس نہیں ملنا اس سے بھی دل کو ٹھیس ضرور پہ سکتی ہے خاص طور پہ یہاں پہ میں ایک چیز بولوں گا جو بھی پریگنٹ مہلائیں ہیں یہاں پہ جو بھی دھنوراشی کی مہلائیں ہیں پریگنٹ ہے ابھی یہ اپیسوڈ دیکھ رہی ہیں کوشش کیجے گا کہ آٹھ تارک کو آپ بہت زیادہ کوششلی آگے بڑھے کوئی بھی چیز ہو اپنے آپ کو سکیور رکھنا سب سے پہلی آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے کیونکہ آپ اکیلے نہیں آپ کے ساتھ میں ایک اور جان ابھی جڑی ہوئی ہے ایسے ہی سمعے میں فضول کھرچی سے بھی بچنا ہے اور بنا بات کے لوگوں کے ساتھ میں جھگڑا کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے چاہے سامنے والے نے کچھ گلت بھی کر دیا ہے ٹکرا گیا ہے آپ کے ساتھ میں تو ایسے میں صرف ماف کر کے آگے بڑھ جائیے زیادہ بہتر رہے گا شب رنگ آپ کے لئے رہے گا آف وائٹ کلر شب انگ رہے گا نمبر ٹو اب بات کرتے ہیں مکر راشی کی تو فورت ہاؤز میں چندرمہ ہے اور وہیں پہ ود تا رہا ہے تو یہ آپ سے سکسٹی سیون پرسنٹ اُلٹا سپورٹ چھین لیتا ہے پر اشتہ گورک میں ٹوئنٹی ایٹ ڈارٹ سونی کے کارن آج کے دن آپ کو 33% سپورٹ پھر بھی مل رہا ہے تو ایسے میں سب سے پہلے پریوار سے ہی اگر انسان unsatisfied رہتا ہے dissatisfied رہتا ہے تو باقی کتنی بھی چیزیں ہو جو ساتھ میں اچھی ہو ان کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کچھ کمی لگتی ہی ہے تو یہی چیز آج آپ کے ساتھ میں بھی ہوتی نظر آئے گی کہ آپ جب پریوار کے ساتھ میں satisfied نہیں ہے پریوار کے ساتھ میں اس تھر من رہے گا mentally بہت ہی زیادہ unsatisfied رہیں گے چاہے آپ کے سامنے آپ کی سب سے favorite dish رکھ دی جائے اس کو پورے مزے لے کے آپ کھا نہیں پائیں گے اور یہ تکلیف جو ہے یہ رہنے والی ہے آپ کے لیے آج رات تک اس بات کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ اگر ہم کل کی بات کرتے ہیں تو برش راشی میں جیسے ہی چندرمہ آتا ہے اس کے ساتھ میں ہی آپ کے لیے situation تھوڑی positivity کی طرف جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے شب رنگ کے لیے تو شب رنگ آپ کے لیے نیوی کلر رہے گا اور شب انک جو ہے وہ رہے گا نمبر ٹو پھر بات آتی ہے کمب راشی کی تو کمب راشی کے لیے تھرڈ ہاؤز میں چندرمہ ودھ تارہ کا ساتھ اشک ورگ میں 24 dots آج کے دن کو 67% positive بناتے ہیں ایسے میں shopping کرنے کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں نہ ہی صرف اپنے لیے اپنے پریبار کے لیے بھی اگر shopping کرنے جانا چاہتے ہیں تو اچھی shopping کر کے آئیں گے خوش ہو کر کے آئیں گے اور گھر والے بھی بہت خوش نظر آئیں گے جو بھی businessmen ہیں ان کو آج کے دن کمانے کے نئے طور طریقے سیکھنے کو ملیں گے نئی چیزیں innovative جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنے کو ملے گی ہو سکتا ہے innovation نہ ہوئی ہے آپ تھوڑے پشڑے ہوئے ہوں نئی technology کے لیے تو وہ نئی technology کے ساتھ میں آپ کو جب اغغد کر آیا جائے تو آپ کے لیے تو وہ نئی چیز ہی ہوگی کوئی innovation ہی ہوئی وہ چیز آج کے دن آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایک نیا سا اتصا آپ کے اندر آئے گا کام کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ میں self confidence جو ہے وہ بھی سب سے top پہ رہے گا کہ پوری دنیا آپ جیت سکیں ایسا confidence جب آ جائے گا تو اپنے آپ چیزیں آپ کے لیے positive ہوتی نظر آنے والی ہے ایسے میں ہی youngsters جو ہیں بہت ہی emotional بھی ہوں گے اور attraction میں آ کر کے دوستی کرنے کی کوشش کریں گے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور دوستی ایسے میں آپ کے ساتھ میں ضرور ہوگی شب رنگ رہے گا آپ کے لیے blue color شب انک رہے گا نمبر 9 اب بات کرتے ہیں انتم راشی یعنی کی مین راشی کی second house میں چندرم آئے اسی کے ساتھ میں صادق تارہ کا ساتھ اور اشٹرگ رکھ میں 28 dots آج کے دن کو 70 سے 75% تک آپ کے support میں لاتے ہیں ایسے میں confusion جو ہے ہر چیز کو لے کے اپنے خود کے decisions کو لے کے confusion زیادہ رہے گا اگر آپ کو کسی نے کوئی کام بھی دیا ہے تو اس کام کو بار بار بھول جائیں گے بھولنے کی بیماری شاید نہ ہو پر ایسے سمیہ میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے کام جب ایک ساتھ میں آتے ہیں تو کچھ کاموں کو بھول جاتا ہے یہ چیز آپ کے ساتھ میں ہوتی نظر آئے گی ایسے میں جو بھی نئے کام شروع کر رہے ہیں ان کو میں رائے دوں گا تھوڑے سمیہ کے لیے انتظار کیجئے اگر ابھی کام شروع کر رہے ہیں تو بہت زیادہ problems آئے گی اور give up والی جو چیز ہوتی ہے وہ early on stage میں ہی آ جائے گی جو کی صحیح نہیں ہے اگر آپ determined ہے کہ جو کام کر رہے ہیں جیسی بھی situation ہے میں آگے بڑھتا رہوں گا تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں پر اگر آپ ہلکے پیر والے ہیں یعنی کی بہت ڈرے ڈرے آگے بڑھ رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو یہی سجاو ہوگا کہ تھوڑے سمیہ کے لیے رک جائیے تاکہ آرام سے آپ کا کام آگے بڑھ سکے شب رنگ آپ کے لیے رہے گا یہ تو ہی بات آج کے راشی فل کی آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وشے شپائے کی گرہ اور شریر کے انگ وہ ہونے والے ان کے روگوں کی تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا جو راشی ہے راشی کے انصار کون سے روگ ہوتے ہیں ان راشیوں جو آپ کو راشی بتائی ہے وہ کون سے روگوں کو رپریزنٹ کرتی ہے آج انہی کے ساتھ میں میں آپ کو گرہ بتا رہا ہوں تو سوریہ گرہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کون سے روگوں کی آپ بات کرتے ہیں کون سے انگ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے سوریہ سے ہم پورا شریر دیکھتے ہیں چہرہ یعنی کی دائیا بھاگ جو ہوا چہرے کا وہ دیکھتے ہیں جوار رکت چاپ نیتر روگ نیتر روگ بھی خاص طور پر دائیں سائٹ کا پاگلپن ہڈی ٹوٹنا مو سے جھاگ آنا لکھوا سوریہ کی مہادشہ انتردشہ میں اپروکت روگ کی سمبھاونا یہ سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے پھر بات آتی ہے چندر کی چندر گرہ سے آپ ردے فیفڈے چہرہ یہاں پہ آپ چہرہ جب بات کر رہا ہوں تو بائیاں بھاگ جو ہوا چہرے کا اس کی بات ہوگی ردے اور فیفڈے کے روگ یہاں پہ نیتر بھی جو ہے وہ بھی بائیں طرف کا ہی مانا جائے گا بائیں طرف کا ہی دیکھا جائے گا اگر چندر کی بات کرتے ہیں مانسک روگ پکشا گھات مرگی اندرا یعنی کی انسومنیا پاگلپن ستن روگ چھاتی روگ ہارمونز کے روگ یہ آپ چندر سے دیکھتے ہیں پھر بات آتی ہے منگل گرہ کی تو منگل گرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کون سے روگ اور انگ کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جگر کی بات ہوتی ہے ہوتوں کی بات ہوتی ہے جگر اور ہوت کی بیماریوں کی بات ہوتی ہے ہیجا پت پیٹ کی بیماری رکت چاپ خاص طور پر رکت چاپ جو ہم بات کر رہے ہیں اچھ اور نم نکوٹی کا پھر بات آتی ہے رکت ویکار کی ناسور فوڑا سردرد مججہ روگ منگل کی دشاہ میں یہ روگ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں پھر بات آتی ہے بدھ کی تو بدھ دانت جیب دماغ ویویک دانت کے روگ یعنی دانت کے اندر چاہے آپ کیاوٹیز کی بات کیجئے روٹ کنال کی بات کیجئے یا تو پھر داتوں کا ہلنا ٹوٹنا یا تو پھر مسونوں میں کوئی پریشانی تو یہ سب دانت کے روگ جو ہوئے یہ بدھ گرہ سے دیکھے جاتے ہیں اور ایسی کے ساتھ میں ویویک میں کمی ایکٹیونیس میں کمی حق لاہت مند بدھی رو نپن سکتا یہ بدھ کی دشاہ میں روگ دیکھے جاتے ہیں پھر بات آتی ہے گرو کی تو گرو سے آپ ناک گردن سانس فیفڑوں کے روگ موٹاپا چربی روگ مدھو میں جس کو کیا ہم ڈائیویٹیز بولتے ہیں یہ سب کی سب گرو کی دشاہ میں روگ دیکھے جاتے ہیں اس کے بعد میں بات آتی ہے شکر کی تو شکر سے گال سور تنتر یعنی کی جو آپ کا وائس باکس ہوا وہاں کی چرم روگ کی خجلی گپت روگ سور ویکار کڈنی کے روگ یہ سب آپ شکر سے دیکھتے ہیں پھر بات آتی ہے شنیگ رہ کی تو بھو ہیں یہ آپ شنی سے دیکھتے ہیں بال ہڈی نس نیتر پیر نیتر جیوتی روگ یعنی کی اندھا پن جو ہوا وہ دما خانسی کف نسوں کے روگ بال اڈنا روسی ہڈی ٹوٹنا اور خاص طور پر نابی کے نیچے بھاگوں میں درد ہونا نپن سکتا ہونا یہ سبھی شنی سے دیکھے جاتے ہیں اس کے بعد میں بات آتی ہے راہو گرہ کی تو راہو سے مشتشک کے کمپن سر تھڑی مانسک روگ اپری بادھا پاگلپن لکھوا پلیگ بکھار موٹاپا چربی کے روگ اوبیسٹی سے پریشانی تنتر منتر کی پرابادھائیں بھوت پریت کے پرکوپ یہ سبھی راہو سے دیکھے جاتے ہیں اور وہیں پہ جب کیتو کی بات ہوگی تو کیتو سے گھڑ گھٹنے ٹکھنے پنجے کان ریڑ کی ہڈی فلات فوٹ کی پریشانی ان انگوں میں روگ یون روگ انڈکوش کے روگ ہاتھ پاو میں درد گلگنڈ مطر روگ پوڑے فنسی ایکنے نپن سکتا یہ سبھی اپریوکت گرہوں کی ویبھن دشاوں کو مہادشا انتر دشا پرتیانتر دشا اور شنی کی ساڑے ساتھی ڈھائیا اور گوچر میں سمبندت روگ دیکھنے کو ملتے ہیں ہاں کالپورش کا میڈیکل سائنس کے اپریوکت آدھار پر پریوک کرنے کے پشات یہ آسانی سے جانا جا سکتا ہے کہ جاتک کو کون سا روگ ہوگا سادھار انتیہ روگ کا وچار کالپورش کی کنگلی کے چھٹے بھاو سے کیا جا سکتا ہے اور لگن لگنیش راشی راشی سوامی چندر روگ بھاو اور روگ بھاو کے سوامی گرہ ایکادش بھاو ایکادش شیش کے نربل نیج آست یا وکری ہونا ان سب سے دیکھا جا سکتا ہے اور ترک بھاو یعنی کی چھٹا گھر آٹوا گھر اور باروا گھر یعنی کی یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں سکس تھاؤز ایٹھ تھاؤز اور ٹویل تھاؤز کی ان میں ستھت ہونے سے جات تک گرہوں کی اور ان کے بھاووں کے انسار گرہوں کی ویبھن دشائے مہادشہ انتردشہ یا پھر پرتیندر دشائے بھی بات کر سکتے ہیں شنی کی ساڑھے ساتھی ڈھائیا یا شنی کا گوچر بھی بات کر سکتے ہیں تو ان میں گرہوں کے اور ان کے بھاووں کے انسار بھی ویبھن روگ آپ کو پرابت ہوتے ہیں ساتھ ہی ان پہ پاپ پربھاو اگر ہو تو ان پاپ پربھاو کے گرہوں کی دشائے میں روگ اور بھی زیادہ اگر ہو جاتے ہیں اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور زیادہ پریشان کرتے ہیں اب آشا کرتا ہوں جو آج آپ کو یہ جانکاری دیا ہوں اس کو آپ کل جو اپیسوڈ بتایا تھا اس کے ساتھ میں ایک بار سننے کی کوشش ضرور کریں گے اگر آپ کو جاننا ہے اگر آپ کو بھی پتا لگانا ہے کہ جوتش کے انسار آپ اپنے روگوں کو کیسے جان سکتے ہیں کیسے آپ پتا لگا سکتے ہیں کہ یہ روگ جو ہے آپ کو کوئی بھی پراتنا یہی کروں گا کہ آپ کو ان میں سے کوئی بھی روگ نہ ہو پر اگر ہے تو اس کے پیچھے کی جو سائنس ہے اسٹرولوجی کی سائنس جو ہے اس کو آپ ایک بار سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے کیونکہ اگر سمجھیں گے آپ تو اس کے اپائے آگے آنے والے سمجھ میں آپ کو بتاؤں گا ان کو آپ صحیح رنگ سے کر پائیں گے ہمیشہ کی طرح بس یہی پراتنا کروں گا کہ آپ اور آپ کا پریبار صدیب سکھی رہے سمپن رہے سرکشت رہے سوست رہے اور گھر میں بڑے بزرگوں کا ساتھ اور آشروات آپ کو ہمیشہ ملتا رہے صدیب کی طرح جے شریرام ایوام جہن